یہ ہے وقت میڈیا و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے اور قوی سمیلن کے کنوینر رہے گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار مشاعرے و قوی سمیلن کے ذریعے اردو اور ہندی کی خدمت کرنے والے مہمان نواز عدب نواز شخصیت محمد اسلم خان صحاب حالانکہ میں یہ سوچ کے چل رہا تھا کہ دو چار منٹ کا وقت مل جائے گا تو میں بھی چند شیر آپ کے خدمت میں پیش کر کے آپ سے دعائیں حاصل کروں گا لیکن چونکہ وقت اب بہت کم ہو گیا ہے اور ہمیں دو بہت سینئر شائروں کو سننا ہے جنہیں سننے کے لیے لوگ سیکڑوں کلومیٹر کا سفر اپنے پیروں سے اور ساری ساری رات کا سفر اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں تب انہیں سنتے ہیں یہ موقع اب ہمیں مل گیا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ ہم اٹھا سکیں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا یہ سیدھا سیدھا ارشاد فرمایا کہ جب تم نافرمان ہو جاؤ گے تب تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا اور یہ جو کہا گیا اس کو سچ ہوتے ہوئے آپ نے پچھلے کچھ ورسوں میں دیکھا ہے کیا میں صحیح بول رہا ہوں یہ میں صحیح بول رہا ہوں لیکن یہ جو ہماری نافرمانیوں کی سزا کی بنیاد پر ہمارے اوپر جو ظالم بادشاہ مسلط کیے گئے ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ ہر مسررت بھی وحی غم بھی وحی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وحی دیتا ہے زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وحی دیتا ہے زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وحی دیتا ہے حضراتِ گرامی حالات جہاں پہنچ گئے ہیں آپ کو اور ہمیں سب کو مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا ہمیں اپنے گریبان میں چھانکنا ہوگا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اپنی نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہوگی اپنے آپ کو ایک جھٹ کرنا ہوگا تب جا کر آپ حالات کا سامنا کر سکتے ہیں وَا تَسِمِعُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعِعُوا وَلَا تَفَرِّقُوا یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ اس کے تفرقوں کو ختم کر کے ہمیں ایک جھٹ ہو جائیں اس بات کو جس دن ہم سمجھ جائیں گے یقین جانی ہے سیاست کیا اقتدار کیا حکومت کیا سب آپ کے قدموں میں ہوگی یہی آج کے مشاعرے کا مقصد ہے جو اس اللہ کے ولی کے دربار سے اس مشاعرے کے ذریعے یہ تمام شاعر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں آئیے اس پورے بات جو میں نے آپ سے کہی ہے ان تمام جذبات اور احساسات کو اس شاعری کی شکل میں اگر آپ اپنے دل کی کہرائیوں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک شاعر سے ملاقات کرنی ہوگی شاعر وہ جو اردو دنیا کا بہت محبوب اور ممتاز شاعر ہے شاعر وہ جس کی آواز کا جادو مشاعروں کی محفلوں میں اس طرح سے سامعین کے سر چڑھ کر بولتا ہے کہ لوگ ان کے مشاعرے کے بعد بھی ان کے غزل کے اشاعر کو گنگناتے ہوئے پائے جاتے ہیں مشاعرے کی محفلیں ہو چلسے ہو یا کسی بھی طرح کی سیاسی اور سماجی تقریبات ہو ان کے کلام کی خوشبو کے ساتھ آپ محفلیں مہکتی ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں اہد حاضر کے بہت ہی ممتاز اور محبوب شاعر میرے بڑے بھائی اور آپ کے بہت پیارے اور چہیتے آپ کے دلوں کی تھڑکن جنبی ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے میں ملتمیز ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنبی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صدر مطرم شرائے کرام ولی کے دربار میں موجود ہر شخص جو ذرہ نہیں ہے بلکہ تمام آفتاب و مہتاب ہیں میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں گزیشتہ سال مجھے اسلام بھائی یاد کرنے کا ارادہ کر رہے تھے لیکن اسے تکمیل تک پہنچنے میں ایک سال لگا لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں حاضر ہوں اس کے دربار میں حاضر ہوں کہ جہاں بسمت سماری جاتی ہیں اس کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا بڑھ گنہگار ہے وہ نوازنے پہ آئے تو نوازت زمانہ وہ قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ ہماری زندگینی کے حوالوں سے ہے میری آپ سے ایک گزارش ہے بس مجھے اجازت دے جی جی تو میں حاضر ہوں برادر عزیز وسیم رامپوری کے خواہش پر اور اسلام بھائی کے حکم پر اور آپ حضرات کے خدمت میں میں ایک طالب علم کے حصیت سے حاضر ہوں سماعت فرمائے بہت عرصے کے بعد کچھ حضرات سے ملاقات ہوئی بہرائج کے بعد بہت سال ہو گئے کوشش کرتا ہوں کچھ تازہ شیر سناوں گا ملہدہ فرمائے یہ تمام شورہ جو موجود ہیں میں ہر جگہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ سب مجھ سے بہتر اور بڑے شاعر ہیں میں سب سے چھوٹا شاعر ہوں لیکن کوشش کرنا میرا کام ہے ملہدہ فرمائے کہ جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں میرے لب پر سوال کیا ہوگا جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں میرے لب پر سوال کیا ہوگا ان کی اپنوں کا جب یہ عالم ہے ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا بہت شکریہ آپ تک آواز گئی اگر گئی ہو تو بتا دیجئے گا کہ آپ تک میری عواز پہنچ گئی نہیں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں میرے لب پر سوال کیا ہوگا ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا اسلام بھائی آسمان جس پہ رشک کرتا ہے اس مقدس زمین کے صدقے آسمان جس پہ رشک کرتا ہے اس مقدس زمین کے صدقے ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگان دین کے صدقے آسمان جس پہ رشک کرتا ہے اس مقدس زمین کے صدقے ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگان دین کے صدقے اور چار مصر پیش کرتا ہوں ان کو بھائی صاحب کو بٹھا لی جائے تھوڑی دیر کیا اور بات ہے آسمہ جس پہ رشت کرتا ہے اس مقدس زمین کے صدقے ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگانے دین کے صدقے ذرا سا آپ دل لگائیں گے تو میں اچھے شعر آپ کو سنانے کا وعدہ کرتا ہوں ملائدہ فرمائے ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگانے دین کے صدقے اسلام بھائی یہ شعر مجھے یہ چار بیسرے آپ کی نظر کرنے ہیں بیٹے کو بھی بٹھا لی کام آئیں گے آپ کی شعر ملائدہ فرمائے جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچ امتی بن جائیں کیا کہنا ہے بتائیے آپ تک آواز پہنچ رہی جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچ امتی بن جائیں دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچ امتی بن جائیں دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں اور شعر پیش کروں میرا موٹ آپ بنائیں گے تو میں پڑھوں گا چلیے ترنم سے کوشش کر کے دیکھتا ہوں مازی کی عزمتوں کا میار کھو نہ جائیں اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائیں مازی کی عزمتوں کا میار کھو نہ جائیں اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائیں حالات کا تقاضہ کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائیں حالات کا تقاضہ کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائیں بہت اچھا مشاعر آپ نے سنا مشاعر یقین بہت اچھا ہے آپ میرا موڈ اچھے سے بنائیں گے تو جہور بھائی کو بھی اپنا کلام پڑھنا یہ مشاعر کا آخری سب بہت خوبصورتی سے اقتدام تک پہنچے گا سماعت فرمائے قرب و جوار سے بہرائی سے اور آس پاس کے شہروں سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں لکنوں سے ہمارے عزیز میرے چھوٹے بھائی وہاں کے سوشل ورگر عیش محمد آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں یہ اسلام بھائی آپ کے خلوص کی برکتی کہ قرب و جوار سے لوگ اس وقت تک موجود ہیں ملاحظہ فرمائے کسی کا نام نہیں لوں گا کچھ شیر پڑھنے کی اجازت چاہتا ملاحظہ فرمائے یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا آپ اچھے سے بجائیے گا تالیہ یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا بدلنے والا ہے یہ وقت بھی ذرا سن لے بدلنے والا ہے یہ وقت بھی ذرا سن لے کوئی نہ آئے گا جس کو بھی تو بکارے گا بدلنے والا ہے یہ وقت بھی ذرا سن لے کوئی نہ آئے گا جس کو بھی تو بکارے گا اسلام بھائی ہم اپنی موت مریں گے ہمارا ایمہ ہے ملاحظہ فرمائے الیکشن کے زمانے میں کیا کیا بکواس لوگ کر رہے ہیں پیش کرتا ہوں ہم اپنی موت مریں گے ہمارا ایمہ ہے یہ تیرا وہم ہے پاگل تو ہم کو مارے گا ہم اپنی موت مریں گے ہمارا ایمہ ہے یہ تیرا وہم ہے پاگل تو ہم کو مارے گا یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا ایک وہ غزل پڑھ رہا ہوں جو ابھی کئی نہیں پڑی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے مطلع سے مجھے بتائیے آپ کتنے موڈ میں سننا چاہتے ہیں امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں بتائیے آپ سب ذرا زماؤل بنائیے امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں سماؤلہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تیس تاریخ کو آپ کو خوش خبری ملے گی اس ملک میں محبت کرنے والوں کی حکومت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توجہ چاہتا ہوں ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا سماؤلہ تعالیٰ ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں ایک ولی کے دربار میں آپ موجود ہیں حضرت خاجہ میندین چشتی جنہیں ہم خاجہ پیا کہتے ہیں آپ کے ایک سفر میں نوے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کی دولت قبول کی تھی حضرت اللہ الدین صابر کلیری جنہیں ہم صابر پیا کہتے ہیں حضرت نظام الدین نولیہ جن کو ہم محبوبِ الائی کہتے ہیں یہ میرے آقا کے معمولی چاہنے والے تھے جب معمولی چاہنے والوں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے حضمت کا اندازہ ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے ذرا دل لگا دیجئے کہ آپ نے چھوٹے بھائی کا ملائزہ فرما ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں شیر نظر کرتا ہوں آج تمہاری خوش نصیبی اور مشاعرے کی خوش نصیبی ہے کہ جتنے شورا کے آپ نے نام دی ماشاءاللہ سب آئے ہیں یہ ان شورا کے آپ سے محبت کی دلیل کی بات ہے آپ اچھے ہیں تو لوگ محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں یہ شیر امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر سماعت اور مائز راہ شرح جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں ایک شیر پیش کرتا ہوں یہ شیر مجھے بھی اچھا لگتا ہے تمام لوگوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا میں بھی ایک آدھ اچھا شیر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سنیے گا تم لے جاؤ جہار بھائی سماعت رہا ہے تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار ملائزہ فرمائے آئیے رہے تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں ایک ولی کے دربار میں اپنے ایمان ایمانی بھائیوں سے ایک سوال کرنے کی ہمت کر رہا ہوں سماعت فرمائے جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن سنیے مطلب جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں بہت شکریہ جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں غزل کا مقتل میرا کیا لہجہ اور میں کیا جانتا ہوں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے یہاں سے سیکھ کر جانا چاہتا ہوں مقتب آپ سب کی نظر کرتا ہوں آپ کی تاریخ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو دکھا رہا ہے بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے سماعت فرمائے بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے ماجد ہم بھی اسی کھرانے والے ہیں بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے ماجد ہم بھی اسی کھرانے والے ہیں امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں حضرات کئی غزلوں کے فرمائش ہیں لیکن میں ایک غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے لیکن آپ مجھے ایسے اجازت دیجئے کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ محبت سے سننا چاہتے ہیں ایسے مجھے اجازت دیتا ہے بلہذا فرمائے ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے بس اس حوالے سے میں غزل پیش کرتا ہوں لاک خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا سمات اور مہدرہ ذرا جڑ جائیے گا مزے سے سننا لاک خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا یہ مطرم بڑی نائت ہو گیا آپ پانچ منٹ پندرہ بیس منٹ کے بعد پاچھ آئے پیٹ جائے بیٹ جائیے سیدھا روک کر کے میری طرف بیٹ جائیے نہیں اب تو پردان منٹری نے چائے والوں کو بھی بدنام کر دیا اب ہر چائے والا یہ کہتے ہیں کہ مجھے چائے والا کہو پردان منٹری نہ کہو انشاءاللہ سب بدل جائے گا پھر وہی سے اسی حوالے سے پھر شروع کرتا ہوں مطلب مائے اسی کفر ہے لاک خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا لاک خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی دل میں حوصلہ رکھئے کشتیاں جلانے کا دل میں حوصلہ رکھئے کشتیاں جلانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا ہزرات رات آداب آپ سب اہلے علم ہیں ایک شیر بھی میں نے چالیس سال ہو گئے مشارعہ کی دنیا میں یہ سب میرے ساتھ ہی جانتے ہیں ایک شیر بھی میں نے جھوٹا نہیں کہا ہے اور یہ نوجوان جو تشریف فرمائے ان سے صرف یہ ارز کرنا ہے کہ میں تاریخ اسلام کا ورق پلٹنے کی حمد کر رہا ہوں ہر ایک شیر میں اللہ کرے آپ کے ذہنوں تک کہ میرا ایک آج شیر چھو جائے تحجد کا وقت ہے تو آخرت میں آپ میرے گوا بنیں گے کہ میں نے سچ بولا تھا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی دل میں حوصلہ رکھئے کشتیاں جلانے کا دل میں حوصلہ رکھئے کشتیاں جلانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا اس غزل میں یہ شیر مجھے سب سے اچھا لگتا ہے پیش کرتا ہوں سیرت سرکار کا کردار پیش کرنے کی حمد کرتا ہوں سماعت ورمائے جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے آپ بھی بول پڑی اللہ کے حواصل ہے ملائدہ فرمائے جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا ہم بھی گھر بنانے کا دوست و شہادت کے ہم عزل سے عادی ہیں دوست و شہادت کے ہم عزل سے عادی ہیں مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا مشغلہ بہت شکریہ دوست و شہادت کے ہم عزل سے عادی ہیں مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا اگر مجھے آپ سب کے نام یاد ہوتے تو ایک ایک شخص کا نام لے کر یہ آخری شیر نظر کرتا اسلام کا فلسفہ پیش کرتا ہوں سمات فرمائے مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں خواب دیکھتے رہنا تمہ میں مٹانے کا خواب مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں خواب دیکھتے رہنا تمہ میں مٹانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا غزل کا مقتہ ایک شخص ہے یہودی مسلمان نہیں اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ اس نے کتاب لکھی سو بڑے انسان کتاب لکھنے والا مسلمان نہیں یہودی اس نے کتاب لکھی سو بڑے انسان اور ان دنیا کے سو بڑے انسانوں میں سب سے پہلا نام اس نے میرے آقا علیہ السلام کا رکھا سبحان اللہ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد سماتھا کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا بہت چکے ہیں آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے